یہ پارٹی کا اپنا نینے ہوتا ہے کس کو لڑائیں گے نہیں لڑائیں گے دوسری بات جہاں تک سیٹوں کی بات ہے تو ان سیٹوں سے ہمیشہ سماجازی پارٹی نے کئی نہ کئی پوارکل سیٹ دیئے اور جنتا کی بھی یہی مانگ رہی ہے تو جنتا بھی سیدھے طور پر اسی طریقے سے دیکھتی ہے تو اگر ان کو کٹاکش کرنا ہے یا آروپ لگانا ہے میں سمجھتا ہوں ان کا اپنا عدکار ہے وہ لگا سکتے ہیں لیکن کہیں بھی اس میں تت نہیں جنتا بہت خوش ہے تینوں سیٹوں پر جو پرٹیاسی لڑ رہے ہیں لڑیں گے بھی اور جیتیں گے بھی اور جنتا کی سیوہ کر کے جنتا کو سنتوش بھی کرنے کا کام کریں گے بدائیوں میں چونکہ اب یوہ ہے بدائیوں میں آپ کے لئے یوہ اوٹ کرو لے کر آپ کا کیا ماسٹر پلان میں کریں گے روزگار کے افسر پیدا کرنا اور ساتھی ساتھ جو ہمارے نوجوان جو یہاں سے پلائن کر کے بڑے شہروں میں کام کر رہے ہیں ان سے بھی کو ایک جھٹ کر یہاں پہ واپس پریاس کریں گے لاکھر یہیں پہ کہیں نہ کہیں ان کی روزگار کے افسر پیدا کرنا ہے آپ جیسے کہ جو پیپر لیگ کو لے کر بہت پریشان ہے تو سماج باتی پارٹی پیپر لیگ کو لے کر کیا کرے گی لگاتار لگاتار دیکھیں ہم لوگ انہیں اس بات کو ابھی اٹھایا اور اگر ستہ میں آتے تو بلکل سوئے سے طریقے سے پیپر ہوں گا اور انڈیا گڑ بندن نے کہا بھی کہ تیس لاکھ رکت پد ہیں ان کو بھرا جائے گا تو ان کو نشپکس طریقے سے ایگزائمز کرا کے ان کو بھرنے کا کام کیا جائے گا اور اس چیز کا آپ کے مادل سے وشواز دلا دوں کہ کہیں بھی انڈیا گڑ بندن کی سرکار بنے گی تو پیپر لیگ جیسی کہیں سمجھا نہیں آنے والی نشپکس طریقے سے سب کا چین ہوگا شبدوں سے زیادہ اگر آپ چہرے اور جوش کو دیکھیں گے تو آپ کے جواب آپ کو مل جائے گا اور نشپکس طریقے سے ڈی مورلائزڈ بھارتی جنتہ پارٹی ہے یہ دکھاتا ہے کہ پہلے دوسرے چڑھوں میں بڑے انتر سے انڈیا گڑ بندن جیتنے والا ہے